موسیقی وزیراعظم نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پی آئی اے کی رچکاری سے متعلق امور کا فوری حل تراش کیا جائے وزیراعظم آئندہ ہفتے نیو یارک میں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ اجلاسے خطاب میں علاقائی اور عالمی موٹ پر پاکستان کا موقع پیش کریں گے وزیراعظم نے پاک برطانیہ تعلقات کی بہتری میں مصفت کردار پر برطانوی پاکستانیوں کی تعریف کی ہے پاکستان اور ڈرمارک نے صفائی صاف توانائی میں منظوبے تجویز کرنے کے لئے توانائی کے شعبے میں مشترکہ ٹیم تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے وزیر خزانہ نے حکومت کے اس آزم کا عیادہ کیا ہے کہ ملکی مالیاتی نظام کو بین الاقوامی میار کے ساتھ ہم اہنگ بنا کر جدید بنایا جائے گا سٹیٹ میک نے شرح پالسی 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے آج مستونگ میں ایک بم دماغے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنبا حافظ حمدللہ سمیت کم از کم گیارہ فراز زخمے ہوئے ایبر پختون خواہ کی اپیکس کا مرٹینس پانگلنگ کیرنسی کا غیر قانونی کاروبار اور زخیر اندوزی کے خلاف کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کول جماعتی خوریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرنڈری جنرل پر زور دیا ہے کہ کشمیر کا تنازہ سلامتی کانسل کی اقراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے کولمبو میں ایشیا کپ کرکٹ کے سوپر فورڈ مرلے میں پاکستان اور سیل لنکا کے درمیان میچ جاری ہے اور تیسرے اور آخری ایک روح سا بین اول اقوامی کرکٹ میچ میں جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیم نے کراچی میں پاکستانی خواتین ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو چھاسی رنز کا حدف دیا ہے اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبدالقدیر ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور خبروں کی تفصیل کے لئے پہلے عبدالقدیر نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے پاکستان انٹرناشنل ائرلائن کی نجھکاری کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے آر اسام آباد میں پی آئی اے کے نجھکاری عمل کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بین الاقوامی میارات کی مطابق قومی فضائی کمپنی کے میار کو بلند کرنے کے پیش نظر نجھکاری عمل کو تیز کرنے پر زور دیا انوار الحق کاکر نے تمام مطالقہ شراکتداروں کو بھی ہدایت کی کہ وہ نجھکاری سے مطالق معاملات کی حل کے لئے فوری حل تلاش کریں نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نے پاکستانی اشیاء کی بین الاقوامی منڈی تک رسائی یقینی برانے کے لئے تمام اقتباد مکررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے وہ نگرام وزیر تجارت گوہر اجاز سے باتشیت کر رہے تھے جنہوں نے آر اسام آباد میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیر تجارت نے برامدات بڑھانے کے لئے اپنی وزارت کی جانب سے کیا گئے اقتماعات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکستانی کی باعث تاریخ کو نیوارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجتا سے خطاب کریں گے دفتر قارضوں کی ترجمان منتظرہ بلوش نے آر اسام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں جمعہ کشمیر کے تنازے جو کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر طویل ترین غیر حل شدہ تنازیات میں سے ایک ہے سمیت متعدد علاقائی اور عالم نمور پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے وزیراعظم پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے نگرہ حکومت کی طرف سے کیے گئے نمائے اقتماد مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کی کوششوں پر تفسیری روشنی بھی داریں گے ممتاز حورہ بلوش نے کہا کہ وزیراعظم پائیدار ترقیاتی حداف کے بارے میں سربراہ اجلاس اور اقوام متحدہ کے ذریعے تمام دوسرے عالم سطح کے اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے دفتر خارجہ کی ترجمان نکس سوال کے جواب میں کہا کہ جمعہ کشمید میں ارقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازی علاقہ ہے جس کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے سلام دکاؤزم کے قراردادوں اور کشمینیوں کی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے سیکیورٹی خطرات کے حوالے سے تشویش ہے انہوں نے مزید کہا کہ ابوری افغان حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی شراکت دار ہیں اور ان کی دوستی مشترکہ ورس اقدار اور باہمی جذبہ خیر سے گالی پر ممنی ہے لندن میں دولت مشترکہ کے یوت منسٹرز کے مندوبین کے عزاز میں دیئے گئے استقبالی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم سولہ لاکھ پاکستانی ملک کا اصازہ ہیں انہوں نے برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کے فروغ میں ان کی کردار کو سرہا دولت مشترکہ کے سیکرٹی جنرل پیٹریش شاہ سکوٹلنڈ نے پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں اور ملک کی ثقافتی حسن کو سرہا پاکستان اور ڈنمارک نے توانائی کی شعبے میں مستقبل کے مزید باتچیت کے لیے شعبہ جاتی باہرین کے ایک ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد پاکستان میں محول دوست توانائی کے مواقع سے استفادہ کرنا ہے اس بات پر اتفاق کرائے آج سام آباد میں ڈنمارک کے صفیر جیکب لینوف اور وزیر توانائی محمد علی کے درمیان نے ایک ملاقات کے دوران کیا گیا فریقین نے ڈنمارک کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کے لیے ڈینیش انرجی اینڈ ٹرانزیشن انیشیٹیو انویسمنٹ فنڈ کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں اور اقدامات پر بھی بات چیت کی انہوں نے پاکستان میں ہوا سے بجڑی پیدا کرنے کے مواقع اور طریقہ کار پر بھی تفسیری تبادلے خیال کیا ڈنمارک کے صفیر نے کہا کہ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان خصوصاً ٹیکسٹائل کے شعبے میں دو طرفہ تجارت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور دونوں ملکوں کو پائیدار اور ماحول دو سوانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط برانے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی اس سے پہلے دفتر خارجہ نے پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان گرین فریم ورک انگیجمنٹ پر عمل درامت شروع کرنے کے لیے آج سام آباد میں مشترکہ کمیٹی کے پہلے اجلاس کی مزبوانی کی اجلاس میں امبیسیڈر سید حیدر شاہ نے پاکستان کی جبکہ ڈنمارک کے صفیر جیکب لینوف نے اپنے ملک کی نمائنگی کی دونوں فریقوں نے فریم ورک کو حقیقت کا روح دینے کے لیے جل عمل درامت پر اتفاق کیا وزیر خزانہ ڈاکر شمچاد اپنے حکومت کا یہ عظم دھر آیا ہے کہ ملک مالیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے بہترین بینرقوامی طریقہ کار سے ہم آہنگ کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بات آج سام آباد میں فیڈرل بورڈ اور فریمنی کو خودکار بنانے کے ایجنڈے کے بارے میں اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں وزیر خزانہ نے قومی محاصل کی وصولی کے ترقیقار کو مستحق بنانے اور اقبسادی ترقیق کے فروغ کے لیے ٹکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ خودکار نظام صرف پسند نہیں بلکہ ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں شفافیت احتساب کو یقینی بنایا جائے اور کاروبار میں آسانی ہو آئی ٹی اور ٹیلی کوم کے وزیر ڈاکٹر عمر سیف چیئرمیر ایپ بی آر کے علاوہ ریوینی ڈیویجن آئی ٹی دیویجن اور ایپ بی آر کے افضلوں نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے دوران ایپ بی آر ٹیم اور آئی ٹی اور ٹیلی مواسطات کی وزارت کی ٹیم نے وزیر خزانہ کو ایپ بی آر کے خودکار نظام پر پیش رفت کے حوالے سے بھی آگا کیا جس میں ٹیکس ٹیمہ کرنے اور محاصل کے انتظام کا احاطہ کیا گیا ہے نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ نگرہ حکومت ملک میں امن و استحقام برقرار رکھنے کے لئے پورازم ہے وہ آج اسام آباد میں چیئرمن سینڈر صادق سجرانی سے بات کر رہے تھے نگرہ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وہ ملک میں امن و امان کی جو تحال قراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیئرمن سینڈر نے زور دیا کہ ملکی استحقام برقرار رکھنے اور شیئروں کا تحفظ یقینی بنانے میں اداروں کے علاوہ تعاون معلومات کے تبادلے اور روابط قلیدی آمیت رکھتے ہیں انہوں نے گلگت بلتستان میں امن کی بحالی اور ترقے کے لئے اقتماد پر بھی تبادلے خیال کیا یہ خبریں آپ لیڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق حافظ حمدلہ زلہ کلات کے علاقے منگچر میں ایک دلسے میں شرکت کیلئے جا رہے تھے زخمیوں کو فوری طور پر نواب غوث پش ریسانی ہسپتال مستنگ منتقل کر دیا گیا بعد ازہاں حافظ حمدلہ کو کوئٹا منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے درین حسنہ گورنر بلوشتان ملک عبدالولی کاکر اور نگران وزیراعالہ میر علی مردان ڈوم کی نے حافظ حمدلہ پر بم حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اپنے علیدہ علیدہ مضمتی بیانات میں انہوں نے زخمیوں کی جلد سے اتیابی کی دعا کی جبکہ وزیراعالہ نے محکمہ سہت کو زخمیوں کے بہترین علاج و مالجے کی ہدایت بھی کی نگران وزیراعالہ منوار الحق کا کرنے بلوشتان کے زلہ مستونگ میں دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی ہے آج ایک بیان میں انہوں نے دھماکے میں جمعیت علماء اسلام فی کے رہنماء حافظ حمدللہ اور دیگر افراد کی زخمی ہونے پر انتہائی افسوس کا احسار کیا حملے کو بزدلانہ فیل قرار دیتے ہوئے وزیراعالہ نے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف متحد ہے انہوں نے زخمیوں کی جل سیدیابی کی بھی دعا کی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے بھی مستونگ میں دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک کے بے گنا شہریوں اور سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانا مجدلانہ حرکت ہے اور دہشتگردی میں ملوث اناثر کی سریعہت کے مستحق نہیں انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف متحد ہے خیبر پختونخواہ کی آلہ صوبائی کمیٹی نے غیر قانون سرگرمی میں ملوث دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصدہ کیا ہے تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن ازرحیات نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش اور دیگر آلہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دہشتگردوں کے سہولتکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں سمگلنگ، ہنڈی کے کاروبار اور اس طرح کی دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اپکس کمیٹی نے سوشل میڈیا پر ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف نفرت پھیرانے کے خلاف سخت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا ہے آجروں سے بھتہ خوری کے انصدات کے لیے کاؤنٹر ٹیروریزم ڈیپارٹمنٹ کا خصوصی یونٹ بھی قائم کیا جائے گا معاشرے میں غیر قانونی اسلے کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اسلاف فیکٹریوں کی ریجسٹریشن اور آڈٹ کا بھی فیصلہ اجلاس میں کیا گیا توانائی کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے مختلف ترصیلی کمپنیوں میں لائن لاسیوز اور بجلی شوری کے خلاف فوری کارروائی پر پارڈ ڈیویجن کو سراہا ہے کمیٹی کا اجلاس سینٹر سیف اللہ عبدو کی صدارت میں پارلیمنٹ لاجز میں ہوا ایڈیشنل سیکیرٹری پارڈ ڈیویجن آشد مجید نے بتایا کہ گزشتہ چاند دنوں میں ایک عرب روپے کی ریکاوری کی ہے سینٹر سیف اللہ عبدو نے کہا کہ توانائی ڈیویجن کو ان ڈسکوز کے چیف ایڈیکٹیو افسران اور اداری کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے ممران کو تبدیل کرنا چاہیے جو بے زابتیوں میں ملوث ہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے نادہ ہندگان کے خلاف مہم کا آغاز کیا ہے اور آج دوسرے روز دو ارب بارہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے برامت کیے ہیں لاہور الیکٹرز کے چیف ایڈیکٹیو نے کہا کہ کمپنی پرانے نادہ ہندگان کے باعث نقصانات کا سامنا کر رہی ہے اور ان کے خلاف کاروائی جاری رہے گی ادھر جنوبی پنجاب میں وزیراعظم کی ہدایات کے تحت بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے تفسیر ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام ابباس سے جنوبی پنجاب کے تیرہ حضلہ میں بجلی چوروں کے خلاف جاری کریکڈان میں گزشتہ سات روز میں اٹھائیس بجلی چور موقع پر گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ دوہزار ایک سو دو بجلی چوروں کو چودہ کروڑ چھبیس لاکھ روپے کے جرمانے عید کیے گئے ہیں اس کاروائی میں ایک ادار چارتھو ستر بجلی چوروں پر مقدمات بھی دادکرا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں تقریباً بیس کروڑ روپے کے ناتے ہندہ 183 سارفین کے کنیکشنز مون قطع کر کے ٹرانس فارمرز اتا لیے گئے ہیں عالم ادار محنت نے غربت کے خاتمل کے لیے حکومت پاکستان کو سراحہ ہے ان خیالات کے اظہار آئی ایل او کے ڈیریکٹر جنرل گلبرٹ ایف ہانگبو نے آج جنیوہ میں سینیٹر اس حق دار کی قیادت میں آئے ہوئے سینیٹر کی وفظ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اس عالم تنظیم کے حالیہ پروگرام کا مقصد اس ملک کے لیے تکنیکی اور مشاورتی معاملت کو بڑھانا ہے تاکہ وہ عالم ادار محنت کے معیرات کو مزید مستحکم کر سکے اس موقع پر سینیٹر اس حق دار نے اس علاوہ کے بعد پاکستان کو مدد فراہم کرنے پر عالم ادار محنت کے گردار کو سرحہ سینیٹر اس حق دار نے پاکستان کی صدادہ کار بڑھانے میں مدد دینے پر تجارتی اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کونفس کی تعریف کی ہے جنیوہ میں سینیٹر مزفر حسین شاہ اور سینیٹر کامران مرتزہ کے حمراہ تجارت اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کونفس کے سیکریٹریٹ کے دورے کے دوران انہوں نے ترقی پذل ملکوں کے لیے کرزوں میں سہولت کے لیے مشاورتی کوششوں اور پاکستان سمیت ملکوں کے لیے موسماتی امداد کے لیے تحریک کو سرحہ وفد بینال پارلیمانی یونین کی دعوت پر عالمی تجارتی تنظیم کے پبلک فارم میں شرکت کر رہا ہے سندھ کی نگران حکومت نے پاک فوج اور رینجس کی مدد سے کچھے کے ڈاکھوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیراعلا مقبول واقع کے زیر صدارت کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا گیا کابینہ نے سندھ میں تائیناتی میں مزید چھہ ماہ توسی کی بھی منظوری دی اجلاس میں اسٹیٹ کرائم اور منشیات کے خلاف آپریشن کا بھی فیصلہ کیا گیا سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ڈرگ مافیا کے خلاف آپریشن انٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے کیا جائے گا اجلاسے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیراعلا سندھ مقبول واقع نے کہا کہ صوبے کے کچھے کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کی جائے جبکہ اس علاقے میں اچھی شورت رکھنے والے پولیس افسران تائنات کیے جائیں مقبول باقر نے ہدایت دی کہ مگویوں کو فوری طور پر بازعب کرایا جائے اور متاثرہ خاندانوں سے رابطے میں رہا جائے انہوں نے دریائے سندھ پر گھوٹکی کندھ کورٹ پل کی تعمیر کا کام تیز کرنے کا بھی حکم دیا کیونکہ یہ پل علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ صوبے میں اس وقت گیارہ لوگ یرغمال ہیں جن میں سے شہید بے نظیر آبد ڈیویزن میں تین لارکانہ میں سات اور ایک سکھر ڈیویزن کا شامل ہے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی آئینی درخواست واپس کر دی ہے اور مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کے فیصلے کو کالا دم قرار دینے اور بروقت انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے اس سلسلے میں ایک مراصلہ بھی جھاری کیا ہے سپریم کورٹ نے درخواست کو ان بنیادوں پر ناقابل سماعت قرار دیا ہے کہ آئین کے تحت جن بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی ہے درخواست گزاروں نے یہ نہیں بتایا کہ ان میں سے کسی کے بھی نفاظ کے حوالے سے موجودہ کیس میں مفادیامہ کا کون سا پہلو وابستہ ہے اور آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت وہ براہ راز سپریم کورٹ کے دائر اختیار میں کیسے آتا ہے ریجسٹرار دفتر نے کہا ہے کہ درخواست دہندگان نے اس قسم کی سہولت کے لیے قانون کے تحت کسی دوسرے دستیاب پورم سے رابطہ نہیں کیا ہے اور ایسا نہ کرنے کے لیے کسی قسم کا جواز بھی فراہم نہیں کیا گیا ایک آئینی درخواست میں کی گئی درخواستیں کی گئی ہیں یہاں یہ واضح کرنا برمحل ہوگا کہ اس آئینی ارزداش کے ذریعے پی جی آئی نے ادارت سے استعداد کی ہے کہ مردم چماری کو منظور کرنے کے بارے میں مشترکہ مفادات کاؤنسل کے فیصلے کو غیر قانونی بلا جواز اور کالدم قرار دیا جائے پی ٹی آئی نے یہ استعداد بھی کی ہے کہ ادارت شماریات کے اس نوٹفیکشن کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے جس میں سن دوہزار تیس کی مردم شماری شائع کی گئی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جارہے ہیں انسانی حقوق اور خواتین کو با اختیار بنانے کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے تمام عالمی فارمز پر کشمیریوں کے آواز پر پور طریقے سے اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کا آزم ظاہر کیا ہے آج اسلام آباد میں ایک نجی یونیویسٹی کے ذریعہ تمام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ آبادی میں ایک لاکھ سے زائد فوری تائینات کرنے کے باوجود بھارت کشمیریوں کے آواز زبانے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں کوئی بھی محفوظ نہیں خواتین کی بے حرومتی، نوجوانوں پر تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں معمول کی بات ہیں بھارت کے غیار قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیار قانونی طور پر نظر بند حریت رہنباؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی ابتر حالت ازار پر سخت تشویش کا ازار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیا گوتریس پر زور دیا ہی کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی اور تنازع کشمیر کو سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کی مطابق حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں حریت ترجمان میں سرنگر میں جاری ایک بیان بھی کہا کہ ہزاروں کشمیری رہنباؤں کو اپنے ناقابل تنسیح حق خود ارادیت کی حصول کے لیے پور امن جد و جہد کرنے پر جیلوں میں قیاد کر دیا گیا ہے حریت ترجمان نے افسوس ظاہر کیا کہ موڈی حکومت نے فوجی طاقت کے استعمال کے ذریعے دہرینہ تنازع کشمیر کے پور امن حل کے تمام دروازے بند کر دیئے ہیں ادھر بھارتی فوج اور پیرا میلٹری فورسز نے آج بھی زیراہ اسلام آباد میں گڑول میں محاصری اور تلاشی کی پرتشدد کاروائیاں جاری رکھی نائشنل کانفرنس کے صادر فاروق عبداللہ نے آج سیر ڈگر میں صافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان جمع کشمیر میں خون ریزی کا سلسلہ ختم اور پائیدار امن کا قیام چاہتے ہیں تو انہیں وذاکرات کی بیس پر آنا ہوگا کشمیری نمائندو الطاف حسین وانی اور شمیم شال نے جنیوہ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے چون میں اجلاس کے موقع پر مراقضہ ایک عمومی مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ جمع کشمیر میں ہر قسم کے اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے ظالمانہ پالیسیاں استعمال کر رہا ہے اور انہیں کہا کہ لوگوں کو محص اپنے سیاسی حقوق کے لیے آباز بلند کرنے پر بقاوت کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درچ کیا جاتے ہیں ایک سو ستائیس پاکستانی ظاہرین کے گروپ نے سرحد شریف بھارت میں عظیم صوفی بزرگ حضرت مجدد علیف ثانی کے سالانہ عرص میں شرکت کی بھارت میں پاکستان کے ناظر مرمور احزاز خان نے تھی سولوی صدی کے اسلامی مفقر کے مزار پر حاضر دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے چار سو دسویں عرص میں شرکت کی جنہوں نے اہاہی آئے اسلام کے لیے کام کر کے بڑی شہرت پائی بھارت میں عوضیہ کے مقام پر تاریخی بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر تعمیر ہونے والے رام مندر کے پہلے مرحلے کو جنوری میں یادیوں کے لیے کھول دیا جائے گا بھارتی سپریم کورٹ نے دوہزار انیس میں یہ جگہ ہندووں کے حوالے کر کے ہندووں کے مندر کی تعمیر کی راہم بار کر دی تھی سن انیس سو بانوے میں ہندووں کے گروہ نے مسجد کو شہید کر دیا تھا جس پر بھارت میں بڑے پیمانے پر فسدات شروع ہو گئے تھے ان فسدات میں تقریباً دوہزار افراد جان کی بازی ہار گئے جن میں بیشتر مسلمان تھے حوسی حکام کے ایک وفد یمن میں مستقل جنگ بدنی کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے آج راز سعودی عرب پہنچے گا حوسی حکام کے امرہ ان کے مسال اتکار بھی موجود ہوں گی دوہزار چودہ میں یمن میں جنگ چھڑنے کے بعد حوسی وفد پہلی مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے یمن میں طویل جنگ کے باعث سب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور موجودہ آبادی کا انحصار انسانی امداد پر ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیس نے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہد محمد بن سلمان کو خطوط لکھے ہیں اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا ہے اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے امور خارجہ کے نائب وزیر ولید الخریجی نے ریاض میں ایک استقبالیہ کے دوران خطوط وصول کیے لیبیا میں درنہ شہر میں بارشوں اور دو ڈیم ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والے سلام بھی اب مات کی تعداد بیس ہزار تک مہنچ گئی ہے اقوام متحدہ نے زیریلے پانی سے بیماریاں پوٹنے کے قطرے سے خبردار کیا ہے روس میں کرس کے علاقے میں یوکرین کی کولہ باری سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کے گیارہ ڈرونز مار گرائے ہیں ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ریڈیو خبرنامہ میں اب پیش ہیں کیلوں کے قبریں ایشیا کپ کرکٹ کے سپر فور برحلے میں پاکستان نے سر لنگا کے خلاف آپ سے کچھ دیر پہلے تک پینتیسو ورس میں ایکسے چوراسی رنز بنائے اور اس کے پانچ خیلاری آؤٹ ہوئے اس سے پہلے پاکستان نے توسید کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا میچ کو بیالیس اوور تک محدود کیا گیا ہے کراچی میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم نے تیسر اور آخری ایک روزہ بیرانوکوامی کرکٹ میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک نو ایشاریہ چار اوورس میں انتالیس رنز بنائے اور اس کے ایک کھلاری آؤٹ ہوئے جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اٹھالیس ایشاریہ ایک اوورس میں ایک سو پچاسی رنز بنائے تھے اور اس کی تمام کھلاری آؤٹ ہو گئی تھی جنوبی افریقہ کی خواتین کی ٹیم سلسل دو میچز میں کامیابی حاصل کرکے سیریز پہلے ہی جت چکی ہے پاکستان اولمپک ایسوسییشن نے آئندہ اشیائی کھیلوں کے لیے دو سو باسرت ایتلیٹس اور حکام کے دستے کو حتمی شکل دی دی ہے جو اس ماہ کی تائیس تاریخ سے چین کے شہر ہانگزو میں منعقد ہوں گے دستے میں 137 مرد اور 53 خواتین ایتلیٹس شامل ہیں اور ٹیم اور دستے کے بہتر احتداران بھی ان کے ہمراہ ہوں گے تاہم پاکستان پچیس میں سے چوبیس کھیلوں میں حصہ لے گا کشتی رانی اور والی وال کے کھیلاریوں اور حکام پر مشتمل پاکستانی ایتلیٹس کا پہلا بیچ کل ہانگزو میں روانہ ہوگا پنجاب کی سیکیرٹری سپورٹس شاہد زمان نے کہا ہے کہ صوبے میں کھیلوں کے لیے پائیدار سپورٹس کلینڈر اور حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے یہ بات انہوں نے آج لاہور میں دینس ٹریننگ کمپ کی اختتامی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہی شاہد زمان نے کہا کہ صوبے بھر میں نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے اور سپورٹس کلچر مطارف کرانی کے لیے موثر حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے اور ماؤنٹ ایورس کو سر کرنے والے سن کے پہلے کوہ پیما اسد علی میمن نے آج کراٹی میں نگرام وزیر کھیل ڈاکٹر جنید علی شاہ سے ملاقات کی وزیر کھیل نے ان کے لیے خوشکبار جذبات کا اظہار کیا اور انہیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلائیا یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا حفال سٹیٹ بینک کی مالی پولیسی کمیٹی نے شرح سود 22 فیصد برقار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کراچی میں آج منقضہ کمیٹی کی اجلاس میں اس پاتھ کا بھی جائزہ لیا گیا کہ سخت مالی پولیسی کی نتیجے میں ذریع شعبی میں بیٹی آئی ہے اور حالی اصلاحات سے مہنگائی کرنے کے مختصر مدد کے حدف کے حصول میں مدد ملے گی پاکستان کے لیے جرمنی ایوانی صلوط و تجارت کے ملک میں نمائندے محمد عثمان کے قیادت میں جرمن کمپنیوں کے وفد نے اسلام آباد ایوانی صلوط و تجارت کا دورہ کیا وفد نے پاکستان میں مطالق شعبوں میں مشترکہ متصوبوں اور سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی پاکستان سٹوک ایکسچنج میں آج تیزی کا روچاند دیکھا گیا اور کے ایسی ہنڈرٹ انڈکس انسٹر پوائنٹس کے زافے کے بعد مارکیر کے اقتطام پر پہتالی سزار چھے سو پچھاس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو اٹیس میلن سے زیادہ حصیز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو دو میلن سے زیادہ حصیز کا لیندین ہوا تھا آج کے الیکٹرک لیبیڈٹ کمپنی کے سب سے زیادہ اٹھارہ میلن سے زیادہ حصیز کا کاروبار ہوا پریمیم ٹیکسٹائل کمپنی کے حصیز قیمتوں میں سب سے زیادہ چھبیس روپائے کا اضافہ جبکہ اللہ وسائع ٹیکسٹائلز کے حصیز کے قیمتوں میں گیارہ روپائے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپائے اور غیر ملکی دیگر کرنسیوں کے درمیان شرط آباد لا آج کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر دو سو ستانوے روپائے پچاس پیسے قیمت قرید اور قیمت فروغ دو سو اٹھانوے روپائے دس پیسے پانک سٹرننگ تین سو تیہتر روپائے چوالیس پیسے قیمت فرید اور قیمت فروغ تین سو چوہتر روپائے سات پیسے یورو تین سو اکیس روپائے چوہتر پیسے قیمت قرید جبکہ یورو کی قیمت فروغ تین سو بائس روپائے اٹھارہ پیسے رہی سعودی ریال انہاسی روپائے پیسے قیمت قریب اور انہاسی روپائے انہاسی پیسے قیمت فروغ کیوں ای درم اکیاسو روپے بیس پیسے اور قیمت خرید اور قیمت فروغت اکیاسو روپے پیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ ستیسی ہزار آٹھ سو چالیس روپے رہی ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ریڈیو خبرنامہ میں آپ پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ قبریں سن کے سیاحت محور اور ثقافت کے نگرام وزیر ارشد ولی محمد نے آج کراچی میں سن کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاخات کی اس موقع پر صوبے میں سیاحت کی فروغ سیاحتی مقامات پر سولتوں کی دستیابی اور موثر تشہیر اور دیگر امور پر بات چیت ہوئی گورنر نے نگرام وزیر کو ہدایت کی کہ صوبے میں سیاحتی مقامات کی ترقی کے لیے سن کی سیاحت کی ترقی کی کاؤپریشن کے ذریعے ایک موثر تشہیری مہم شروع کریں ڈریکٹر کالوجیز پروڈیسن ڈاکٹر کلیم زاہد نے کہا ہے کہ علم کے فروغ اور کتابوں کے ذریعے جہالت کے خلاف موثر جنگ لڑی جا سکتی ہے اور انہیں یہ بات آج کوئٹا میں گورنمنٹ ڈگری بوائز کالوج پریری روڈ پر ایک کتاب ملے کا اقتدھا کرتے ہوئے کہیں اور نامور مصنفہ ناہید اقرار کا شیری مجبوعہ میرا عنوان تم ہو شائع ہو گیا ہے جو ملک پر کے عدب کے شائعقین کے لیے ایک توفہ ثابت ہوگا پاکستان میں ایک نامور عدبی کرانے سے تعلق رکھنے والی ناہید اقرار گزشتہ چالیس ورس سے شائعی کر رہی ہیں اور اسی کی دہائی کے وائل میں اپنے کالوج میکزین کی مدیر بھی رہی اور اب شامل کرتے ہیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں جی میٹر کی میسج کرنے والی ورڈ سیپ جلدی ایک سو بچہ سے زائد ملکوں میں اپنا نیا فیچر متعارف کر رہی ہے چینلز ایک نشریاتی خصوصیات کا حامل ہے جسے ممتاز شخصیات اور کھیلوں کے ٹھمیں اپنے معلومات کے تبادلے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں پیغام رسانی کی یہ ایپ سب سے پہلے سنگپور اور کولمبو میں کولمبیا میں جون کے آوائل میں منظر آم پر آئی لیکن بودھ کو میٹا کے سی او مارک زیکزیگر برگ نے ایک پوسٹ میں اس فیچر کی آن میں خصوصیات کا اعلان کیا کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے خلا میں بھیجے گئی جیمز ویب ٹیلسکوپ نے حیرت انگیس طور پر ایک سیارے پر سمندر کی موجود کی کا انکشاف کیا ہے امریکی خلائے تحقیقات ادار ناصر مطابق اس سیارہ زمین سے ایک سو بیس نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں چھبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ چکوال اور مری میں دو دو میلی میٹر ناروال میں ایک اور دیر میں پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھکر چلاس اور دالبندین میں بیالیس ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلامباد میں آج زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ مری میں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری رہا لاہور میں 36 کراچی میں 32 پشاور میں 49 کوئٹہ میں 37 مظفر آباد میں 38 گلگت میں 38 اور سیرنگر میں 34 ڈگری سینگری ریکارڈ کیا گیا آئندہ 24 گھنٹوں گدران ملک کے بیشتر میدانی لاکھوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم خطہ پوٹوہار اسلامباد شمال مشرقی پنجاب جنوب مشرقی سندھ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی لاکھوں میں چند مقامات پر تیز ہماؤں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھیر نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پی آئی اے کی نشکاری سے متعلق امور کا فوری حل تلاش کیا جائے وزیراعظم آئندہ ہفتے نیو یورک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالہ نجلہ سے کتاب میں علاقہ اور عالمی امور پر پاکستان کا موقع پیش کریں گے اور کولمبو میں ایشیا کپ کرکٹ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور شلنگا کے دنمیان میٹ چاری ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعبہ اردو شبنمبٹ مدیر ہوم ڈسک اتھر رسول مدیر فورن ڈسک عابد رزا نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی مدیر اعلیٰ رانہ غلام مصطفی نگران اعلیٰ نصیر اللہ نجم پیش کر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان اور مزید خبروں اور ترزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو.جو.پ کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نوزفی شل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم ارفان شاہین اور عبدالقدیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ